نمسکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی کام نہیں بنتا ہے کسی کام کی آپ کی زیون کے اندر بادھائے چلتی رہتی ہے یا پھر کئی بار آپ کا کام اٹک جاتا ہے تب لوگ آپ کو کئی لوگ سلا دیتے ہیں کہ آپ کچھ مت کیجئے حرمان جی کے اندر سردہ رکھئے حرمان جی آپ کے اس کام کو نشی طور پر پورا کریں گے دوستوں حرمان جی سکلیوک کے جاگرد دیوتا ہے جو اس دھرتی لوگ پر ہی سکلیوک کے سمیت رہ کر ان کے بھکتوں کو جو کوئی سچے مند سے یاد کرتا ہے ان کی وحث سیوہ کرتے ہیں تو دوستوں آپ جانتے ہیں منگلوار اور سنیوار کا دن حرمان جی کو سمرپی چو دن اور وار مانا جاتا ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے حرمان جی کا ایک ایسا اپائے جو ترنت کام کرتا ہے بہت تیزی سے کام کرتا ہے اور گھنٹے بھر کے اندر ہی آپ کو پرنام پرابت کروا دیتا ہے تو دوستوں بات کرتے ہیں اس اپائے کی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نیویدن ہے ویڈیو کو پورا اور اٹھر دے کے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ پان کیوں چڑھایا جاتا ہے دوستوں بھگوان سری رام حرمان جی سے سب ملے تب حرمان جی کو بھگوان سری رام نے ایک کام کا بیڑا دیا تھا ان کا کام تھا ماتہ سیتہ کو ڈھونڈ کر لانا دوستوں اسی طرح الگ الگ وانروں کی ٹیم بنائے گئی اور ہر وانر اپنے کام کے پرتی چلے گئے اور حرمان جی نے اکیلے ہی بیڑا اٹھا لیا کہ میں ماتہ سیتہ سے مل کر رہوں گا اور بھگوان سری رام کو ماتہ سیتہ کے سمچار لا کر دوں گا تو حرمان جی نے اس کام کا بیڑا بکھو بھی اٹھایا اور اس کام کے پرتی وہاں لگ گئے لنکہ اتنی دور تھی اس کو سمندر کو بھی لانگ کر وہ اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور ماتہ سیتہ کو سمچار دیتے ہیں اور واپس آ کر پر بھگو سری رام کو کہتے ہیں کہ میں نے ماتہ سیتہ کو دیکھا اور ان سے بات کی اب آپ لنکہ چلئے تو حرمان جی نے جس کام کا بھی بیڑا اٹھایا ہے اس کام کے اندر کتنی ہی مشکلے کیوں نہ ہو حرمان جی سے کام کو کر کے ہی رہتے ہیں جب دوستو لکسمن مرچت پڑے تھے اور کہیں بھی آستہ نہیں دکھائی دیتا دور ہمالے جو کی دکسن بھارت سے بہت دور ہے اور جب سنجیونی بوٹی لانے کا سسین وید نے کہا کہ سنجیونی بوٹی کے بینا پران نہیں بس سکتے تو حرمان جی ایک راتری میں ہی ہمالے جا کر وہاں پر جڑی بوٹری نہیں ملتی تو اس پہاڑ کو ہی ڈھونڈ کر لے کر آ جاتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کا آج تک انسسری لنکہ میں دکھائی دیتے تو حرمان جی نے اس کام کے بیڑے کو بھی اٹھایا راستے میں چاہے کتنی ہی مشکلیں کیوں نہیں آئی حرمان جی نے اس کام کو نشطی طور پر پورا کیا تو دوستو یہاں باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہی حرمان جی اس بیڑے کو پورا کرتے ہیں تو دوستو پان کے بھی اس میٹھے پان کو بیڑا ہی کہا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کا کوئی ایسا کام جو لمبے سمیسے نہیں بن رہا ہے لاکھ پریتن کر لیا اس کے بعد بھی وہاں آپ کا کام کبھی نہیں بنتا ہے کام بگڑ جاتا ہے تب ایک کام کیجئے کہ ایک ہرہ پان لیجئے میٹھا پان لیجئے دوستو اس بات کا دھیان ہے کہ اس کے اندر کسی پرکار کی کوئی بھی طرح کی نسلی چیز اس پان کے اندر نہیں ڈالے نسلی چیز کی نہیں ڈالے کیول میٹھا پان بنائے اور اس کے اندر حرمان جی کو پرسید آپ کو لونگ جرور ڈالے لونگ کے بینہ آپ کا کام دھورا رہے گا تو آپ بیچ میں آپ ایک لونگ جرور ڈالے اس پرکار سے آپ کو پان بنانا ہے اور اس کے بعد اس میٹھے پان کو اپنے ہاتھ میں لے کر حرمان جی کو آپ کا کوئی بھی منچہہ کام ہے آپ کی پریسانی ہے سمجھیا ہے یا کوئی بھی آپ کی مراد ہے وہ حرمان جی سے آپ کو بولنا ہے اور اس پان کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر حرمان جی کے چرنوں میں کہنا ہے کہ میرا یہ بیڑا اب حرمان جی آپ کا ہے یا بیڑا میرا نہیں ہے اس پرکار سے اس بیڑے کو آپ کیول حرمان جی کو دے دے وہ کام کا بیڑا حرمان جی اٹھا لیں گے سمجھ لیجئے اسی سمجھ سے آپ کو اس کے پرینام دیکھنے کو مل جائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا وہ کام ہوگا اور نشط طور پر حرمان جی کی کرپا آپ کے جیون کے اندر دیکھنے کو ملے گی دوستوں سویں میں نے میرے جیون کے اندر کسی پرکار کا کام اٹک گیا تو میں نے اسے پورا کرنے کے لئے ہی کیا اور میرے حرمان جی نے مجھے کبھی بھی ناراج نہیں کیا وہ کام نشط طور پر پورا ہوا تو دوستوں آپ بھی اس کو کر کے دیکھیں آپ کو فائدہ ملے گا دوستوں اسی طرح اس بات کا دھیانہ کے جب بھی یہ اپائی کریں اس بات کا دھیانہ کے کبھی بھی کسی کا برا چہنے کے لئے پہلے تو آپ کو اس اپائی کو نہیں کرنا ہے اگر آپ برا چہنے کے لئے اپائی کریں گے تو یہ اپائی آپ کا فلیت نہیں ہوگا دوسرا اس بات کا دھیانہ کے کبھی بھی گندی چیز یا گلت یا گھٹیا چیز حرمان جی کے چرنوں کے آگے نہیں لائیں چاہے کوئی پان کا بیڑا ہو یا چاہے آپ کے کپڑے بھی ہو یا آپ کا گندہ من بھی ہو اگر آپ حرمان جی کے آگے لے کر آئیں گے تو حرمان جی آپ سے ناراج ہو جائیں گے دوستو تیسری چیز کی بات کریں تو حرمان جی کے پوجہ جب بھی کریں تب چمڑی کی چیزیں آپ کے پاس نہیں ہو چمڑی کی چیز آپ کے پاس ہے تو اس بیڑے کا آپ کو فل پرابت نہیں ہوتا ہے تیسری چیز حرمان جی کے سمکھ جائیں تو کسی بھی پرکار کا نصہ کر کے ہوئے آپ جاتے ہیں تو دوستو وہ آپ کا اپائی فلیت نہیں ہوتا ہے بلکہ الٹا نقصان بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی لئے ایسا کام بھی نہیں کریں تو نشطی طور پر حرمان جی آپ سے پرسل ہوں گے لنے والمیترو جیسی رابیترو